ماشاءاللہ کیا بات ہے سوچھی محراج بنا لے گا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ مشاعر پاک ایسانگر سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا مکسوس صاحب قاسمی آتمی کیو آیا ربعی ناس سے ہم سامن کی دلوں کو محضوظ فرمائے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے سامائین ہیں عزت اللہ سالم صاحب بہت اچھی نظامیں فرما رہے ہیں شاداب جگر صاحب افران بنیابوب صاحب اور ہمارے بھائی سمی اللہ سمی صاحب ان کے سامنے میں کافی بڑے شاعر ہیں پہلی بار ان کے سامنے ناپ پڑھنا جا رہا ہوں اور ہمارا بھائی محفوظ پراز بیٹھا ہوا ہے اور بھی دوسرے حضرات ہیں کچھ لہے بڑی سے نظیب بھائی یاسیب بھائی وزرہ تشریف لائیں سب کو اللہ تبارہ وزرہ جزائے خیراتہ فرمائے رہے ہیں ناپ نبی کا پڑھنا سواب کا کام ہے ناپ کا سننا بھی سواب لکھنا بھی سواب جو شورہ اکرام ہیں وہ ناپ ہی لکھتے ہیں جیسے سمیلہ سمی صاحب ہیں گفران بری آقوب صاحب ہیں دوسرے حضرات ہیں تو یہ ناپ لکھتے ہیں ناپ کا سواب بہت ہو تو ناپ ہی کے بارے میں میں نے کہا ہے کہ ناپ نبی کا شوق بھی اچھا ہے مقصود ناپ نبی کا شوق بھی اچھا ہے مقصود اسی سے بخشش کی تمنہ رکھتا ہے اسی سے بخشش کی تمنہ رکھتا ہے ایک دوسرا شاعر کہتا ہے ناپ نبی کو پڑھ کے مقدر جگہ لیا ناپ نبی کو پڑھ کے مقدر جگہ لیا خلدے بری میں جانی کا رستہ بنا لیا کافر نے پڑھ دیا تو تاجک کیا آقا نے کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا کیا کہنے انشاءاللہ بہت خوب جی بہت بہت شکریہ محفوظ فراصلہ نوازہ جو ہمارے مہمان بھی ہے کیونکہ ہم عیسان کر کے ہیں تو یہ مہمانی ہمارے مذبان ہے چلیے میں ایک شاعر کے چند اشار نادے پاک کے حاضر کرتا ہوں سبانہ سبانہ اچھا لگے تو دعاوں سے بھی نواز لے گا دروشری پڑھ لے کی فولوں کی سہج میری کی فولوں کی سہج میری ہر کرے گزر میں بہت خور ماشاءاللہ کی فولوں کی سہج میری ہر ایک رہے گزر میں میں ہوں سفر میں گم بدر خزرا نظر میں میں ہوں سفر میں گم بدر خزرا نظر میں ماشاءاللہ کی رحمت فرش دلاتے رہیں گے ہر ایک پل کی رحمت فرش دلاتے رہیں گے ہر ایک پل برکت ماشاءاللہ شاہد ہر ایک پل ماشاءاللہ شاہد ماشاءاللہ شاہد ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہد ماشاءاللہ مzony ماشاءاللہ شاہد خرکت سلطفہ کی ذات اللہ سب سے اعلیٰ ہے پھر سلطفہ کی ذات دونوں جہاں میں اونچی ہے تیرے نبی کی ذات پہلا ہوا جلور شام و سجروں میں ہے میں ہوں سفر میں گم بدے خضران نظر میں ہے میں ہوں سفر میں گم بدے خضران نظر میں ہے زیادین زیاد صاحب بھی آپ کو دعائیں دے ہیں لائیب دیکھ رہے ہیں زیادین زیاد صاحب ہمارے بڑے بھائی بھی لائیب دیکھ رہے ہیں دعاوں سے نواز ہیں شکریہ ان کا اور میں بہت ہی خوش کی سمجھتا ہوں کہ شایر اسلام جناب ساملہ صاحب نے مجھے اپنی دعاوں سے نواز ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ایک اور میں مکملات کی چند اشار حاضر کرتا ہوں ایک بار قیدے میں سبحان اللہ نات کو صرف سواب کی نیستی سنے انجوائی کی نیستی یہ دیکھیں کہ اس میں الفاظ کیا ہے شاعر نے کیا کیا الفاظ کیا اس میں سنے سنے تو انشاءاللہ ہمیں سواب ملے گا جن کی تاریف جن کی تاریف خدرہ پہ کعبہ کرے جن کی تاریف خدرہ پہ کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط ہے جن کی تاریف خدرہ پہ کعبہ کرے جن کی تاریف خدرہ پہ کعبہ کرے جس کو قرآن یا حسین و طاہا کہے جس کو قرآن یا حسین و طاہا کہے ان پہ یوں گلی اٹھانا غلط ہے ماشاءاللہ یوں گلی اٹھانا غلط ہے بات ہے ہاں غلط ہے بات ہے کہ چاند سے خوب صورت رخ مصطفی مصطفی کہ چاند سے خوب صورت رخ مصطفی ان کو دیکھا تو یہ آئیشہ نے کہا چاند سے خوب صورت رخ مصطفی ان کو دیکھا تو یہ آئیشہ نے کہا توبہ 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 انہیں چاند جیسا کہوں چاند جیسا بتانا غلط ہے توبہ جیسا بتانا غلط ہے ہاں غلط ہے بات ہے جس کو قرآن اور آپ مشاعرے کے اندر آئے یہاں سے کچھ نصیتیں لے کر جائیں اسی کو شاعر نے اپنے شیر کے ذریعے آپ لوگ کا پہنچانے کی کوشش کی ہے یہ بہت بتا یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو اپنے باباپ کی خوب خدمت کرو تیرے باباپ تیرے باباپ کا تجھو پیرا حسان ہے ان کے دل کو دکھانا غلط ہے ان کو دکھانا غلط ہے جس کو قرآن ابو نے ثابت کو اے سام کا در ملا جتے بھی شاعر شاہ بیٹھے ہوئے سب کی تو جو چاہتا ہوئے ابو نے ثابت کو اے سام کا در ملا نات پڑھنے کو آقاس منبر ملا ابو نے ثابت کو اے سام کا در ملا نات پڑھنے کو آقاس منبر ملا نات لکھنا نات پڑھنا عبادت ہے جب اس کو بزنس بنانا آپ خلق بات میں کیا کہہ رہے بہت ماشاءاللہ یہ ہے مولانا مقصود ایسا نبری بہت ہو جس کو قرآن بہت ہو ماشاءاللہ دوبارہ ارشاد بہت ہو ماشاءاللہ مقرر 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 ملا ابو نے ثابت کو اے سام کا در ملا نات پڑھنے کو آقاس منبر ملا نات پڑھنے کو آقاس منبر ملا کیا بات ہے نات پڑھنا اکنا دل کھنا وہ پڑھنا عبادت ہے جب اس کو بزنس بنانا نات پڑھنے نارے تکبیر نارے تکبیر مولانا مقصود صاحب قسمی کیا کہنے بھائی برسوں تک یاد رکھے جانا والا مقرہ ہے بہت ہو عائشہ شائرہ ہے عدیبہ بھی ہے ہم اور آپ کی ماں جناب دیتے عائشہ شائرہ ماشاءاللہ کیا کہنے عائشہ شائرہ ہے عدیبہ بھی ہے مومنہ ہے نبی کی ہم میرا بھی ہے عائشہ شائرہ ہے عدیبہ بھی ہے مومنہ ہے نبی کی پھر سے آتا ہو بھی کیا کہنے بہت خوب ماشاءاللہ یہ دعائیں ہمیں مقرر دعائیں بھی ملیں مولانا شریف صاحب کا میرا بھائی ہے جو قرر ہو گیا ماملہ بہت خوب ماشاءاللہ میں معافی چاہتا ہوں مرا شریف صاحب سے بیٹھے بھی حاشم بھائی کچھ انام لے کر آئے ہیں حاشم بھائی کچھ انام لے کر آئے ہیں اچھا اچھا حاشم بھائی کچھ انام لے کر آئے ہیں ہمارے حاشم بھائی اس وجہ سے ہم نہیں آئے ہیں اصل میں شاداب جگر صاحب نے پوسٹر میں ایک نام دیا تھا سجاد آزم اور آسد زہل صاحب ان دو لوگوں کا نام تھا لیکن جب میں یہاں آیا اور پوچھا کہ بھولو کیوں نہیں آئے تو شاداب جگر صاحب بتانے لگے کہ ان کی تاریخ وہاں بیہار میں کھنی ہے وہ بڑا مشاعرہ تھا بڑا پروگرام تھا وہاں اچھی رقم ملے گی اس لئے وہ یہاں نہیں آئے ہیں اور آپ کا مشاعرہ بھی پیٹ بیٹ رہا ہے اسی وجہ سے مجھے اسٹیج تک آنا پڑا ہے یہ جو ہے ہم نے سجاد آزم صاحب کا بھی نام ڈالہ تھا خیر ان کی سونچ کی بات ہے وہ ہمارے پروگرام میں نہیں آئی ہیں شاید آئے ہیں ان کی شک ہے کہ چھوٹا تھا یہ آئی ہے جس کو قرآن جس کو قرآن یاسین طاہا کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط ہے جی مولا شریف شاکر سمائشتی پہ ہو اتا ہو بے نوازش کیا تبارہ شیر آزم کیا ابنِ ثابت کو ایسا مقادر ملا آپ سوچیں ابنِ ثابت قوانے میں بتا دیتا ہوں یہ حتح حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نات ان سے سنا کھنا کھنا تو نات سنانا یہ صحابی کی سنت ہے اور نات کا سنا ہے خود پیاریا کا جناہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 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 ج کیا بات ہے سوچھی محراج بنا دیا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ کسی نے نہیں نوازا لیکن مولا شریف صاحب نے نواز دیا دعاوں سے بھی اور دعا سے بھی بس پہر ماشاءاللہ اچھا بھئی آپ کا خاطہ پلا اب یقیناً برکت ہوگی عطا ہوگی جس کو بروانی آسین کان کہیں اچھا آپ لوگ کسی خاموشی سا沒錯 اچھا نہیں لگا آرے بھائی سبحان اللہ کہتا رہے ماشاءاللہ دیکھو تو ہم کہتے ہیں اگر اچھا نہ لگنا 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 آپ بھی بیٹھ جائے گا اور ایسے دیکھتے رہو گے اگر اچھا نہیں لگے سہی سے نہیں پڑھا رہے سہے پڑھتے رہے ایک بہت جہا دیکھا نے س sare اپنے کو ایسا مقادر ملا ناکھنے کو آقا سے ممبر ملا بہت خوب لکھنا کنات لکھنا او پڑھنا عبادت ہے جب کیا بات ہے اسے بنانا ملت بات ہے کیا بات ہے ملت بات ہے ہاں بلت بات ہے ہم یہ ایسا کا شیئر چلنا ہے آئیشہ شائرہ ہے عدیبہ بھی ہے آئیشہ شائرہ ہے عدیبہ بھی ہے نبی کی حمیرہ بھی ہے آئیشہ شائرہ ہے عدیبہ بھی ہے کیا بات ہے نبی کی حمیرہ بھی ہے تاہیرہ ہے تاہیرہ ہے نبی کی وہ زوجہ بھی ہے ان پہ اگلے اٹھانا جلد بات ہے کیا بات ہے مقصود تاسمی صاحب آئیشہ شائرہ آئیشہ شائرہ آئیشہ شائرہ عدیبہ بات ہے آئیشہ شائرہ اسلام میٹھے ہیں نات کے ذریعے ہی سمجھلو کا مقصر کردے اس لئے میں نے شروع میں ہی کہے دیا تھا کہ ناتے نبی کا شوق بھی اچھا ہے مقصود اسی سے بخشش کی ضمنہ رکھتا ہے کیا بات یا کیا کہنے پورا کھرہ لیا ہے حضرت حضرت اصحاب کے حوالے سے صحابہ کے حوالے سے دوشے رہنے کرتا ہوں جی پڑھو بلکل جائے اصحاب مصطفیٰ صحابہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشان سکایا اصحابی کن نجون بھی میرے صحابہ ستاروں کے پانے اس کی بھی اقتداء کرو راستہ پا جاؤ گے اگر کوئی صحابہ اکرام کا مسلمان نہیں اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے انگلی اٹھاؤ گے اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے ایسی جگہ مروگے کی پانی نہ پاؤ گے اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے اور ہمارے شادہ آپ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بددوں میں ٹول ہوں گا ان کی ایک فرمائش رہتی ہے وہ ناد یہاں کا ہر ایک بچہ پڑھتا ہے بلکہ جنہیں شہرہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ اس ناد کو جانتے ہیں میں نے سوچا اس ناد کے ذریعے بھی آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ سنانے کی کوشش کروں بہت ہی مشہور ناد بچہ بچہ جانتا ہے میں اپنے انداز بھی سنانے کی کوشش کرتا ہوں چند اشار پڑھوں گا اس کے بعد اپنے جنگے لوں گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہرکم پہ دیر پتہ نہیں سب کوئی ناد بہت مشہور یاسر سوہر وردی آدھے لوگوں کی جن میں لکھی رکھی ہے ہرہ کمبت ہرہ کمبت ہرہ کمبت یہ شادہ بھائی آپ کی فرمائش پر ہرہ کمبت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤں گے ہرہ کمبت ہرہ کمبت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤں گے ہرہ کمبت ہرہ کمبت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤں گے اگر تیبہ اگر تیبہ اگر تیبہ تو جاؤں گے تو آنا بھول جاؤں گے کیا بات ہے بہت ہو مشہور اللہ یہ ہے شہیر خان بی ٹی سی بہت ہو مشہور بھول جاؤں گے جاؤں گے کیا بات ہے اگر تم غار سے میرے بے صرف چندہ سارا پڑھا کٹ کر درکے جی جی عطا ہو بھول جاؤں گے ناظر بہت اچھا پڑھا اگر تم غار سے میرے نبی کی نات سن لوگے اگر تم غار سے میرے نبی کی نات سن لوگے اگر تم کو اسے میرے نبی کی نام سن لاؤں گے میرا دعویٰ میرا دعویٰ کی گانا بجانا دھل جاؤں گے کیا تم نے بس اللہ میرا دعویٰ کی گانا بجانا دھل جاؤں گے علماء حضراء بیٹھے ہوئے اور حفاظ اکرام عطا ہوئے شایر آئے شیر اگر تم جان لو اقحا فیز قرآن کی عظمات اگر تم جان لو اقحا فیز قرآن کی عظمات اگر تم جان لو اقحا فیز قرآن کی عظمات تو اپنے بچ کو انگلی شر پڑھانا بھول جاؤ بچانا دھل جاؤں گے جتنی تاں تیریاں بیٹھے دھو چھلے کنے کی ضرورت نہیں ہے جو شخص حدیث پاک عمل کرنے والا ہوتا ہے حدیث پاک کا پڑھنے والا ہوتا ہے حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیراہ حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیراہ حسم اللہ حکیمہ کو سطا نہ بھول جاؤں گے ہر آنگم بد جو دے ہوگے زمانہ بھول جاؤں گے السلام علیکم